آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا صدر بن جائیں گے کل نو کو اور دس کو ان کا اتوار کو اوتھ ہونا ہے پی ٹی آئی نے پہلے ہفتے والے دینے اتجاج رکھا ہوا تھا اب انہوں نے اتوار کو رکھ دیئے تو کیا وہ کانشیسلی پلان کر کے کر رہے گے جس دن آسف زرداری صاحب بطور صدر پاکستان حلف اٹھائیں گے اسی دن وہ اتجاج کریں گے دیکھیں آپ کے سامنے ظلفکار علی بھٹو کا کیس ہے پریزیدنٹ آسفلی زرداری نے وہ ریفرنس بھیجا وہ نہیں چلا پراپر مومنٹ بھی نہیں آیا مگر ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا بڑے پولائٹلی بڑی پولٹیکلی بڑی قانونی طریقے اختیار کیے آخر کار چویالیس سال کے بعد پینتالیس سال کے بعد بھٹو کو شہید مانا گیا اور یہ کلیر ہو گئی بات کہ یہ فیر ٹرائل نہیں تھی یہ اس سے بڑھ کر ثبوت ہم کیا دیں کہ لڑائیوں سے سارے مسرح ہل نہیں ہوتے اب ہمیں بڑی خوشی بھی ہے دکھ بھی ہے اس کے ساتھ خوشی بھی ہے کہ بھٹو شہید کو ہسٹری میں ایک قاتل کے حیثیتے پیش کرنے کی کوشش کی گئی وقت اور حالات نہیں ثابت کیا اور صبر نہیں ثابت کیا پولٹیکل ویزن نہیں ثابت کیا کہ نہیں وہ قاتل نہیں تھے وہ شہید کیے گئے تو بڑی بڑی چیزوں کے فیصلے بھی صبر و تعمل سے ہوتے ہیں لڑائیوں سے آج تک کوئی مسئل نہیں ہوا ہے لڑائیوں سے جاست کو نقصہ نہیں پہنچے